یہ کچھ فرق نہیں آیا دوسری بات فرمائی ہاں بھئی اگر موت ایمان پر آگئی تو اس کی بات خلق اور خدا نہ خواستہ موت ایمان موت کے وقت ایمان نہ رہا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تو جو وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے تو سمجھ رہی جئے معاملہ ہے سارا موت زندگی کیسی گزرے کی موت ویسی آئی کی پھر عمر علیہ السلام نے فرمایا جیسی زندگی ویسی موت اور جیسی موت ویسی آخرت تو فیصلہ موت کے وقت ہوگا جب حضرت امام احمد ابن حمل ظلم بے تحاشہ ہو گیا ان کے اوپر تو قصہ ہے لمبا قصہ کسی سوال کے جواب میں حضرت نے فرمایا تھا کہ جب فیصلہ جنازے پر ہوگی اور اس کی دو باتیں ہیں اس میں بھی ایک تو یہ کہ موت میری کیسی آئی گی اس کو پتہ چڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک تاریخ میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں محاجی تاریخ میں ابھی تک اس زمانے میں یہ موبائل اور یہ سارا چکر نہیں تھا کہ دنیا سنتی اور ہوائی جازوں سے ہیڈی کوپٹروں سے اور تیز چلنے والے چیزوں سے لیکن اللہ تعالی نے مقبولیت کا عجیب حال لکھا تھا بی سو لاکھ کا مجموعہ تھا خیر تو یہ ایمان جو ہے وہ عجیب چیز ہے اور ایمان ہی ساری آپ سن لیجئے ہمارا ایمان اور ہماری نسلوں کا ایمان یہ جو مولانا بیان کر رہے تھے یا ایہا اللہ دین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور